اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ تو جی آج تو میں بہت زیادہ خوش ہوں کیونکہ 2023 کی مجھے سب سے بڑی خوشی جو ملی ہے وہ یہ ہے کہ اچانک میں پاکستان جاری ہوں پر رات ہی پلان بنا ہے اور میں تقریباً چار سال کے بعد پاکستان جاری ہوں تو بس ابھی صبح اٹھتے ساتھی سب سے پہلے جو کام سٹارٹ کیا تھا وہ ہم لوگوں نے ویزا اپلائے کرنا تھا کیونکہ میرا نائکو پس چوتب ایکسپائر ہو چکا تھا اور اب جو ویزا ہے وہ آپ آن لائن اپلائے کر سکتے ہو تو چوبیس گھنٹے کے اندر اندر ایک دن میں آپ لوگوں کو ویزا آرام سے مل جاتا ہے تو یہ بہت زیادہ آسانی ہو جاتی ہے بس کے لیے ہمیں ایمبیسی نہیں جانا پڑتا آپ کو ایمیل آ جاتی ہے اور آپ لوگوں کو بس پرنٹ آؤٹ کرنا ہوگا تو یہ بہت زیادہ آسانی ہو گئی ہے اچھا جی ویزا اپلائے کرنے کے بعد جو سب سے پہلا کام کیا تھا ہوتا مجھے ویکسین کروانی تھی مجھے فلو شورٹ لگوانے تھی کیونکہ ویدر بھی ایسا ہے اور پھر پاکستان جانے سے پہلے ضروری ہے کہ آپ کی تمام جو ویکسین ہیں وہ کمپلیٹ ہوئی ہوئی ہوں تو میں پہلے ڈاکٹر کے پاس گئی تھی لیکن اس کے پاس نہیں تھی تو ہم لوگ اپنے گھر کے پاس ہی جو فارمیسی تھی وہاں پر آ گئے تھے فلو شورٹ لگوانے کے لیے اور آج کا دن جو تھا وہ بہت زیادہ بیزی تھا کیونکہ میرے پاس ٹائم بہت کم تھا بس دو دن تھے دو ڈھائی دن تھے کیونکہ میری تیسے دن رات کی فرائٹ تھی تو بس اس میں ہی مجھے سارے کام کرنے تھے پیکنگ بھی کرنی تھی شاپنگ بھی کرنی تھی کیونکہ یہ بلکل اچانک کا پلان تھا کہ رات میں ہم لوگ بیٹھے تھے اور اچانک سے بس میرا ارادہ بنا پاکستان جانے کا اور ہم لوگوں نے بس ٹکٹ بغیرہ دیکھی اور بس اس طریقے سے ہمارا پلان بن گیا اور پاکستان ابھی میں صرف اکیلی جاؤں گی کیونکہ میں کافی ٹائم کے بعد جا رہی ہوں تو میرا ارادہ ہے کہ میں تھوڑا ٹائم گزار کروں اپنی فاملی کے ساتھ ان کے ساتھ ٹائم سپنٹ کروں آباد میں بھی میرے ہسپنٹ اور میرا بیٹا آئے گا کیونکہ ابھی اس کے سکول بھی سٹارٹ ہے اور میرے ہسپنٹ کے کام بغیرہ بھی تو بس ابھی ہم لوگ آئے تھے ویکسین کے بعد تھوڑا کھانا پینے کے لیے ہم لوگوں نے سوچا کہ پہلے کھا لیا جائے لنچ کر لیا جائے اور اس کے بعد کے جو کام ہے وہ ہم سٹارٹ کریں گے شاپنگ وغیرہ کے تو بس ابھی جو میرے ہسپنٹ اور بیٹا تھا انہوں نے تو فاس فوٹ لے لیا تھا برگر لیکن مجھے ایسی کوئی چیزیں پسند نہیں ہیں تو بس یہاں پہ قریب میں جو دیسی ریسٹورنٹ تھا تو وہاں پہ ہم لوگ آ گئے تھے اور یہ بہت ہی اچھا دیسی ریسٹورنٹ ہے تو یہاں سے بس میں نے جو تھا وہ نان کباب لے لیا تھا کیونکہ ہم لوگوں کو گاڑی میں ہی بیٹھ کے کھانا تھا اور گھر جانے کا بہت کل بھی ٹائم نہیں تھا لنچ کرنے کا تو بس ہم لوگوں نے ایسی ہی چیزیں لے لی تھی کہ پیٹ بھر جائے اور جی لنچ کرنے کے بعد ہم لوگ آ گئے تھے مال اور مال میں ہم لوگوں کو اب سٹارٹ کرنی تھی شاپنگ جو کہ سب سے مشکل کام ہے پاکستان جانے سے پہلے لوگ تو بہت دنوں پہلے کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں لیکن میرے پاس بلکل بھی ٹائم نہیں تھا تو بس مجھے وہ کہتے ہیں نا سوچنے کا آپشن بلکل بھی نہیں تھا بس جو چیزیں مجھے ملیں وہ میں نے لے لی تھی اور کیونکہ کرسمس بھی تھا اور نیئر بھی تھا تو چیزوں میں فرائٹی بہت زیادہ کم تھی جو چیزیں پسند آ رہی تھی ان کے سائز نہیں تھے لیکن وہی بات کے آپشن کوئی نہیں تھا تو بس جو چیزیں ہم لوگوں کو سائز اور چیزیں ملیں وہ ہم لوگوں نے لے لی جلدی جلدی اور یہ جو اچانک کا پلان ہوتا ہے نا اس میں نا خوشی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن ٹائم کو منیج کرنا بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے اور مجھے دھوہ فیل ہوا کہ باقی آپ کو نا مطلب آرام سے ایک دو ہفتے پہلے پلان کرنا چاہیے بارال ہر چیز میں اللہ کی بہتری ہوتی ہے تو بس یہاں پہ ہم دو شاپنگ بھی کر رہے تھے کچھ چیزیں مجھے لینی تھی وہ میں لے رہی تھی اور میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنی پوری جنری شیئر کروں گی پاکستان کی بھی یہاں کی بھی اور اپنا جو اچھا جی میں جا رہی ہوں جو میں نے ٹکٹ لیا ہے وہ میں نے لیا ہے ایمریٹس کا کیونکہ قطر میں مسئلہ یہ ہو رہا تھا کہ انہوں نے لگج بہت کم کر دیا ہے بس آپ کو ایک بیگ الاؤڈ کرتے ہیں تو ایمریٹس میں آپ کو دو بیگ الاؤڈ ہوتے ہیں ففٹی ففٹی پاؤنڈ کے تو میری لئے یہ ایسی تھا تو چلے چیز شاپنگ ہم لوگ نے کر لی تھی اور شاپنگ کے بعد ہم لوگ گھر آ گئے تھے تھک کر اور میں نے یہاں پہ بنا لیا تھا دینر اور یہ ہے نیکس ڈی دینر کرنے کے بعد میں نے کچھ بھی نہیں کیا تھا اور میں سو گئی تھی اور نیکس ڈی میں نے صبح اٹھتے ساتھ ہی کوکنگ کا کام کرنا تھا کیونکہ گھر میں ہسپنٹ بھی تھے فیملی تھی بیٹا بھی تھا اور میرے فادر انلاؤ بھی میرے ساتھ ہی رہتے ہیں تو بس میں نے سوچا تھا کہ بہت زیادہ کوکنگ تو کر کے نہیں جا سکتی لیکن تھوڑا بعد جتنا بھی میں کر سکتی ہوں ان لوگوں کے لئے کر کے جاؤں تو میں نے یہاں پہ جو گوٹ کا سالن تھا وہ بنا لیا تھا اور گو بھی گوٹ تھا وہ بنا لیا تھا اور چھوٹے چھوٹے کنٹینر میں میں نے اس کو ڈال کے رکھ دیا تھا اور ساتھ ہی یہاں پہ میرے پاس چاپے رکھی ہوئی تھی تو میں نے سوچا تھا کہ تھوڑا سا اس کو بھی مارینیشن کر کے رکھ دوں فریزر میں پیکٹ بنا کے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب بھی انہیں کچھ کھانا ہوگا کبھی کبھی انسان بہت تھکا ہوتا دل نہیں چاہتا تو وہ آرام سے نکال کے کھا سکتے ہیں اور ساتھی میں نے دو تین طرح کے جو کباب ہوتے ہیں وہ بنا لیے تھے شامی کباب چپلی کباب اور ساتھ آلو اور چکن کے کٹلس بنا لیے تھے اگر یہ چیزیں ہوں تو چلو آپ سینڈوچز بنا کے کھا سکتے ہو برگر بنا سکتے ہو ریپ بنا سکتے ہو تو بس میں نے اپنی طرف سے جتنا بھی کیونکہ شارٹ ٹائم بہت تھا تو بس صبح اٹھتے ساتھی میں تقریباً دو بجے سوئی تھی اور صبح میں پانچ بجے اٹھ گئی تھی اور میں نے ساری چیزیں بنا لی تھی کیونکہ آج مجھے آج کا دن بھی بہت بیزی تھا پیکنگ وغیرہ بھی کرنی تھی اور یہ کام کرنا بھی بہت ضروری تھا فیملی کے لیے پیچھے بھی آپ کو سب کچھ دیکھنا ہوتا ہے تو بس میں نے صبح اٹھتے ساتھی جلدی یہ سارا کام کر لیا تھا اور الحمدللہ تھوڑا ٹائم لگا تھا تھوڑی سی پانک بھی ہوئی تھی میں لیکن پھر میں نے کہا کہ نہیں جب کرنا ہے تو آرام آرام سے سب کچھ ہو جائے گا تو ساتھی میں نے چنے بھی پوائل کر لیے تھے کہ اس کے ساتھ آپ چارٹ بغیرہ بنا کے یہ لوگ کھا لیں گے پیچھے اور جب کچھن کا کام تھوڑا سا کر لیا تھا تو پھر مجھے گھر کو بھی دیکھنا تھا ظاہر ہے ایسا تو میں گھر نہیں چھوڑ کے حملہ جا سکتے تو بس یہاں پہ میں نے جو لانٹری تھی کر لی تھی بیڈ شیٹیں تھی جو وہ میں نے چینج کر لی تھی میں نے یہی اپنے ہسپنٹ سے کہا تھا کہ ابھی ایک دفعہ میں چینج کر کے جانا ہوں پھر پیچھے آپ بھی کر لی جے گا بس مجھے یہ ہوتا ہے کہ جانے سے پہلے میں ہر چیز کو اپنی طرف سے صحیح کر کے جاؤں پرفٹ کر کے جاؤں کوئی چیز خراب نہ ہو کوئی چیز بکھری نہ ہو پیچھے ان لوگوں کو بہت زیادہ کرنا نہ پڑے افکورس کام تو ان لوگ کو کرنا پڑے گا لیکن اپنی طرف سے میں جتنی کوشش کر سکتی تھی بس میں نے وہ کر لی تھی اور ساتھ ہی میں نے کچن کو بھی اچھی طرح سے ساف کر لیا تھا اور گھر کو بھی ویکیوم کر لیا تھا موف لگا کے دے دیا تھا تو میں اپنے ہسمنٹ سے یہ ہی کہہ رہی تھی اب جیسے میں گھر چھوڑ کے جا رہی ہوں جب میں واپس آؤ تو مجھے گھر بلکل ہے صحیح ملے کیونکہ پیچھے ظاہر ہے بیٹا اور ہسمنٹ ہی ہوں گے تو ان لوگوں کو جتنا بھی وہ کر سکے کریں گے لیکن الحمدللہ میرا بیٹا میرا ہسمنٹ آرام سے کام آم کر لیتے ہیں تو ان لوگوں کو کوئی اتنی زیادہ پرابلم نہیں ہوتی اور جو لوگ باہر رہتے ہیں ان لوگوں کو سب سے بڑی بات ہوتی ہے کہ یہ عادت ہوتی ہے تو جی کام آم کرنے کے بعد ککنگ کرنے کے بعد یہ تھا شام کا ٹائم اور ابھی ہم لوگ آگئے تھے ڈینر کرنے کے لیے بس یہی سوچا تھا کہ تھوڑا ٹائم ہم لوگ مل کے سپنٹ کر لیں اور بہار تھوڑا سا آٹنگ کر لیں تو بس اور حمد بلکل بھی نہیں تھی مزید کچھ کھکنگ کرنے کی بھی تو بس پھر ہم لوگ آگئے تھے بہار ڈینر کرنے کے لیے یہ نیویورک میں جو لوگ رہتے ہیں ان کو بتاؤں یہ شہرازی ریسٹورنٹ ہے اور ان کا کھانا بہت اچھا ہے وہ مجھے بہت اچھا لگا تھا اور ابھی تقریباً رات کے ایک بچ رہتے اور ہم لوگوں نے پیکنگ سٹارٹ کر دی تھی آلموس جو پیکنگ تھی وہ ڈن ہو چکی تھی بس تھوڑی بہت جو چھوٹی موٹی چیزیں تھی وہ رہتی تھی وہی میں سوچ رہی تھی کہ کس طرح ڈالنا ہے کیا کیونکہ جتنا بھی آپ چیزوں کو سیٹ کر لنا ان ٹائم پہ کوئی نہ کوئی چیز آپ کو یاد آئی جاتی ہے تو بس جو ہینڈ کہہ رہی تھا اس پر میں چھوٹی موٹی چیزیں ڈال رہی تھی جو ضروری چیزیں تھی اور یہ آئی سی ہارٹ تو میں ضرور رکھتی ہوں اپنے ساتھ کہیں بھی جاتی ہوں کیونکہ مسلز وغیرہ آپ کے بہت زیادہ مطلب ریلاکس کر دیتی ہے تو بھر یہ چھوٹی موٹی چیزیں دیکھ رہی تھی اور یہ بیک نا لانس ٹائم جب ساٹھ چار سال پہلے گئی تھی تو یہ لے کر گئی تھی کتر ائرلائن سے کی تھی اور دیکھیں اس پہ ابھی بھی ٹیک لگاوا میں نے بلکل بھی یوز نہیں کیا تھا اس کے بعد یہ بیک اور ابھی تقریبا رات کے دین بچے اور جو پیکنگ تھی وہ میری کمپلیٹ ہو چکی تھی اور یہ تھا میرا آج کا ولوگ جس میں میں نے اپنی پوری پیکنگ اور تیاری شیئر کی ہے اچانک والی نا پوری کوشش کروں گی اپنی پاکستان کی جنرنی آپ انہوں کے ساتھ شیئر کروں گی اب تھوڑی سی اپنے چہرے کی ڈینٹنگ پرنٹنگ کروں گی آپ انہوں سے اجازہ چاؤں گی خدا حافظ